بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر تہرہ ایو امید ہے آپ بخیریت ہوں گے ڈاکٹری اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں جان ہے تو جہان ہے آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہادوشاہ زفر کی غزل ہے جو انہوں نے دورانے قید لکھی کیا آپ جانتے ہیں بہادوشاہ زفر کون تھے پہلے میں آپ کو بہادوشاہ زفر کے مطلع پانا چاہوں گی جو کہ ہاندہ نے موغلیا کے آخری تاجدار تھے جب انہوں نے بہادوشاہ سنبھالی تو اس پر موغلیا اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا شاہی ہاندہ انگاپٹ ہونے کے ساسات انہوں نے شائرانہ طبیعت بھی پائی تھی شائری میں شاہ نصیب زوب اور غالب سے اصلاح لی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ زادی میں اقتدار ان سے چھن گیا ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور پھر انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون موجودہ ینگون برما میں نظر بند کر دیا جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں بسائی کیا رنگون ہی میں دفن کیا رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے بہادوشاہ زفر نے انتہائی بے بسی میں جو تھے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی کیب کے دوران بہادوشاہ زفر کے کلیات میں تیس ہزار سے زیادہ شیر ہیں انہوں نے تقریباً سبھی اس نافع شاری میں طوازمائی کی لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے جس میں سوزو اداس اور ان کے مزامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں زبان کے صفائی اور روزمرہ کے استعمال ان کی غزل کے خاص رنگ عطا کیا ہے جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گوش شائروں میں شمار کیا جاتا ہے بہادوشاہ زفر کا کلیات حاصل زہیم ہے جو چار دواوین پر مشتمل ہے کلیات زفر میں اردو زبان کے لیوہ پنجابی اور پوروی زبان کے سرات کے حامل شار بھی ملتے ہیں ہندوستان میں وہ علاقہ جو درائے گنگا کے مشرق میں واقع ہے اسے پورو کہا جاتا ہے اب جو ہیں اپنی غزل کی طرف آتے ہیں اس کے آپ مقاسیت ادریس دیکھ لیجئے زفر کے دور کی غزل کے اتقاہ سے اگاہ کرنا بہادوشاہ زفر کی شائرانہ حیثیت سے روشناس کرانا طلبہ کو بہادوشاہ زفر کے اندازہ بیان سے متعارف کرانا ہمارا جو حدف ہے وہ بہادوشاہ زفر کی شائرانہ حیثیت سے روشناس کرانا اور از خود تشریع کرنا ہے اس کے لیے جو ہے آپ بہادوشاہ زفر کے تعارف کی طرف آئیں صفحہ نمبر 141 اور 142 ہے شیئر نمبر ایک ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اجرے کا مطلب ہے ویران برباد دیار کا مطلب ملک نگر عالم کا مطلب دنیا جہاں ناپائدار کا مطلب فنا ہونے والی یا ہتم ہونے والی اگر ہم اس کے لفظوں کا سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم بیان کریں تو وہ اس طرح ہوگا اس ویران ملک میں میرا دل نہیں لگتا اس فانی دنیا میں کس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے اب میں آپ اس کے تشریع کے بارے میں بتاؤں گی آپ اس کو بہت غور اور دھیان سے سنیے اور اس کی مدد سے پھر اپنے الفاظ میں تشریع لکھنے کی کوشش کیجئے یہ غزل کا پہلا شیر ہے جو کہ مطلب کہلاتا ہے مطلب کہ دونوں مصرر ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس غزل کا نہایت اہم اور بنیادی موضوع دنیا کی بے سباتی اور ناپائدداری ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کی اور جب آپ اپنی تشریع کو مزید آگے بڑھائیں گے تو آپ اس میں یہ لکھیں گے یہ غزل بہادو شاہ زفر کی ہے جو مغلیہ دور کا آخری تاجدار تھا مسلمان پوری شاہر 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 سے برسگی پر حکومت کر رہے تھے مگر ناہل جانشین ارام پرس حکمرانوں کی بدولت مغلیہ حکومت تخت و تاراج ہو رہی تھی اٹھارہ سو سامن کی جنگ زادی کے نکامی کے بعد انگریز بلا شرکت غیر برسگیر کے حاکم بند بیٹھے انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادو شاہ زفر کو لال قلعے سے جلع وطن کر کے رنگون برما بھیج دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری دن نحایت پریشانی میں گزارے انگریزوں نے بہادو شاہ زفر کو لال قلعے سے جلع وطن کر کے رنگون برما میں قید کر دیا یہ گزل انہوں نے قیدھانے میں ہی بیٹھ کر لکھی اور اپنے محرومیوں اور بے بسیوں کا ذکر کیا پھر خود ہی کہا کہ اس فانی دنیا میں ہر شخص دکھی اور پریشان ہے کسی کو یہاں بقا اور دوام حاصل نہیں ہر کسی کو آخر زوال ہے شاعر کہتے ہیں میرا دل اس ویران اور اجڑے ملک میں نہیں لگتا میرا دل رنج و غم سے وجل ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ میں اس غم سے چھٹکارہ پاسکوں میں سخت پریشان اور بدخال ہوں مگر خود کو تسلیح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہے جیسے دنیا میں بقا اور دوام حاصل ہیں اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو غم سے نجات حاصل کر لیں یہاں ہر شخص دکھی اور پریشان ہے اس حوالے سے میں آپ کو مزید وضاحت کرتی چلوں کہ آپ یہاں پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور اسے شیئر کی مناسبت سے کوئی شیئر بھی لکھ سکتے ہیں جس کو ہم حوالہ شیئر کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ٹھیک ہے اب غزل جو ہے اس کے دوسرے شیئر کی طرف آئیے عمر دراس مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں جس کی الفاظ معنی کی طرف آئیں عمر دراس کا مطلب ہے لمبی عمر آرزو کا مطلب خائش اور تمنا اگر ہم اس کو نصر کی صورت میں لکھیں تو وہ اس طرح ہوگا دنیا چار یعنی چند دن کی ہے آدھی زندگی انسان آرزو کرتے اور آدھی ان آرزو کے پورا ہونے کے انتظار میں گزار دیتا ہے جب آپ تشریف شروع کریں گے تو آپ پہلے بھادو شاہ زفر کی جو زندگی ہے جس طرح انہوں نے پہلے آپ لکھیں گے سارا یہی کہ مولیہ سندگی کا آری بادشاہ بھادو شاہ زفر تھا اس نے شاری میں نمی بھی نام پیدا کیا یہ غزل بھی اس نے مایوسی کے حالات میں لکھی مسلمان پوری دنیا میں جزوی جبکہ بڑے سغیر میں کلی طور پر حکمران تھے مگر نہ اہل اور آرام پرست حکمرانوں کی وجہ سے مولیہ سندگی زوال پذیر خوز رہی تھی اٹھانہ سو ستانم کی جنگ زادی کی نکامی کے بعد انگریزوں نے برے سغیر میں اسلامی سندھ کا سورج غروب کر دیا انگریزوں نے بھادو شاہ زفر کو لاکلے سے جلا وطن کر کے رنگوں برما میں کیر کر دیا یہ غزل انہوں نے قیدھانے میں ہی بیٹھ کر لکھر اپنے محرومیوں اور بے بسیوں کے ذکر کیا شاعر یہاں بڑی محرومی اور حسرہ سے کہتا ہے یہ دنیا بہت مختصر وقت کے لیے ملتی ہے اس ادھار بھی زندگی کو آخر واپس کرنا ہے انسان آدھی زندگی حائشات کرتے کرتے اور باقی آدھی زندگی ان حائشات کی تکمیل کے نظام میں گزار دیتا ہے یہاں پہ آپ حوالہ شیر بھی دے سکتے ہیں جو گالیب کا شیر ہے ہزاروں حائشیں ایسی کہ ہر حائش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے آپ اپنے دیکھو ہوگا میں نے آپ کو یہاں پہ جو بھادو شاہ زفر کی تصویر دکھائی ہے یہ ان کی دورانے قید کی تصویر ہے ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں میں کس قدر بے بسی اور مایوسی ہے ایک ایسا شخص جس نے اتنی عظیب سلدت کے اوپر حکومت کی ہو اور آخر میں وہ اس طرح اپنی زندگی قید میں گزارے ذرا سوچیں ذرا محسوس کریں کہ کس قدر تکلیف اور کس قدر بے بسی میں بھادو شاہ زفر نے جو ہے اپنی زندگی انہیں قید میں کٹی اور پھر کسی انہی حالات میں جتا ان کا انتقال ہو گیا اب ہم اپنے شیئر نمبر تین کی طرف آتے ہیں